فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیروز تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ایر ایون ترڈی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بابا تری دندی چنہ جیئر سوامی کو یدادری مندر کے مشیر کے عادل سے فوری طور پر ہٹایا جائے جنہوں نے مشہور خبالی دیوتاؤں سمکہ اور سرکہ کے خلاف توہین آمیس تفسرہ کیا تھا ریون ترڈی نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ خبالی دیوتاؤں کی توہین کے بعد چنہ جیئر کو عہدے پر برخرار رکھنا مناسب نہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ سمکہ اور سرکہ دونوں تلنگانہ سخافت اور حمد کی علامت ہیں چنہ جیئر نے اپنے تفسروں سے لوگوں کے اقائد پر حملہ کیا ہے ریون ترڈی نے کہا ہے کہ چنہ جیئر نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر یہ تفسرہ کیا تھا اور سی ایم او کو ٹیک کیا تھا ان کا یہ تفسرہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کئی خبالی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں نے بابت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا روڈ ٹریکٹ کلپ آف ہیدرباد ایسٹ اور روڈ ٹریکٹ کلپ آف سکندرباد میڈکوز نے بلڈ واریرز انڈیا روڈ ٹریکٹ کلپ آف ہیدرباد اتسو اور انٹی آر بلڈ بینک کے اشتراک سے حال ہی میں ڈی ایسل ویرچو مال اپل میں ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیم کا انخواد کیا کیم کے دوران کئی بار اسی مقام پر خون کے اتے کی بیداری کے لیے ایک فلیش موپ منعقب کیا کیا ورلڈ روڈ ٹریکٹ کلپ کے موقع پر خون کے اتے کی مہمتہ انخواد کیا گیا مالس میں آنے والے سینکڑوں نازائرین سے روڈ ٹریکٹ نے ذاتی طور پر رابطہ کیا اور انہوں نے خون کے اتے کیلئے بیداری اور ضرورت پیدا کی اس کیم کا مقصد تھلسمیہ سے متاثرہ مریضوں کی خدمات کرنا تھا جو کہ ایک موروسی خون کی خرابی ہے جس کی وجہ سے جسم میں ہیموگلوبن معامل سے کم ہوتا ہے خون کے اتے کی یہ مہم اس بیماری سے نمٹنے کے ذریعے مریضوں کو ان کی تندرستی میں مدد فرہم کرتی ہے جس سے وہ چالیس روڈ ٹریکٹ نے فلیش موپ میں حصہ لیا تھا انہوں نے ذاتلسمیہ کے مریضوں کے مسائل اور آگے بڑھنے کے راستے کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خاکہ بھی پیش کیا انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا کہ جان بچانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سکٹ کے ذریعے خون کا اتیا کرنے والے بن سکتے ہیں ریاستی بی جی پی صدر بنڈی سنجی کمار نے وزیر سنت کے تارک رمراؤ کے کریم نگر دورے کے دوران ان کے خلاف کیے گئے تفسروں پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر کے تفسروں کا جواب نہیں دیں گے وہ اس طرح کے تفسروں کو نظر انداز کریں گے کٹی آر کی طرف سے بی سی ویلفیر منسٹر گنگولا کملا کر کے خلاف مقابلہ کرنے اور کریم نگر اسمبلی سیٹ پر جیتنے کے چالنج پر دعمل ظاہر کرتے ہوئے بنڈی سنجی نے کہا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ مقابلے پر پارٹی کے فیصلے پر عمل کریں گے چیف منسٹر کے چندر شکھر رو کو نشانہ بناتے ہوئے بنڈی سنجی نے الزام لگایا کہ جب پارلمنٹ میں الہتہ تلنگانہ بل منظور ہوا تو وہ اپنی رہائشگاہ پر سو رہے تھے وزرعالہ نے جالی احتجاجی پروگرام بھی منقض کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے حلقے کو مرکزی حکومت کے فنڈ سے ترقی دی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ سڑکیں بچھانے اور منرگز کے لیے مرکزی فنڈز لائے ہیں مرکز نے سمارٹ سٹی کی ترقی کے لیے فنڈز دیا تھا تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی کے ترق رمہ رو امریکہ روانہ وفت کی قیادت کر رہے تاکہ ریاست کے لیے عالمی کمپنیوں سے سرمایہ کاری کو راقب کرنے کی کوشش کی جا سکے تلنگانہ کا یہ وفت ہفتے کی صبح ہیدرباد سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا یہ وفت جن امریکی شہروں کا دورہ کرے گا ان میں لوس انجلز سینڈیاغو سینڈ جولز بوسٹن اور نیو یارک شامل ہیں وزیر تارک رمہ رو نے ایک ہفتے کے اس دورے کا ایجنڈا تیار کیا ہے اور وہ امریکہ میں سرکردہ کمپنیوں کے انتظامیہ سے ملاقات کریں گے اور ان سے تبادلہ خیال کریں گے وہ ریاست کی ترقیب وزیر پولیسیوں کے بارے میں واقف کروائیں گے اور تلنگانہ میں سنت دوست سرمایہ کاری کے فائدوں سے واقف کروائیں گے ان کے ساتھ تلنگانہ کے پرنسپل سیکرٹری برائے آئی ٹی جیش رنچن کے ساتھ ساتھ دیگر شامل ہیں تلنگانہ اور اندرپردیش میں شب برات نہایت ہی عقیدت وہ احترام کے ساتھ منائی گئی باوکار اور روح پرور اجتماع تلنگانہ کے دارالحکمر شہر ہیدرباد کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں دیکھے گئے جہاں شب برات کی مناسبت سے مساجد کو روشنیوں سے منور کیا گیا تھا ہیدرباد کے علاوہ دونوں ریاستوں کے ازلا کی مساجد تخانخاہوں زیارت کا ہمیں شب بیداری کی خاص محافل ہوئی جس میں بارگاہ ہے ارزدی میں سر بسجد ہو کر وسط رزق سہت و سلامتی اور مغفرت کی دعائیں طلب کی گئی پنجاب میں کامیابی کے بعد مسرور عام آدمی پارٹی نے تلنگانہ پر توجہ مرکوز کی ہے ریاستی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے پارٹی عوام کے درمیان جانا چاہتی ہے پارٹی چاہتی ہے کہ وہ عوام کو یہ بتائے کہ تیارس زرقیادت ریاستی حکومت جن اسکیمات پر عمل کر رہی ہے اور جو سبسیڈی دے رہی ہے وہ دراصل عام آدمی پارٹی کی دہلی حکومت کی نقل ہے پارٹی کے ریاستی امور کے انچارچ سومنات بھارتی اس مہینے کے آخری ہفتے میں حیدرباد پہنچیں گے اور پارٹی سربرا عربن کجروال کے چودہ اپریل کو حیدرباد کے دورے کے زلزلے میں انتظامات پر تبادلہ خیال کریں گے ریاست میں پارٹی کے دھانچے اور آنے والے انتخابات کی تیاریوں پر دہلی میں پارٹی کی قیادت پہلے ہی تبادلہ خیال کر چکی ہے عام آدمی پارٹی نے تیاری سے ٹکرانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے اپنے دورے حیدرباد کے دوران کجروال ریاست کے تمام ازلہ میں کمیجیوں کے قیام ایکشن پلان ایجنڈے کو حتمی شکل دینے اور اسے عوام تک لے جانے کے سلسلے میں ریاستی لیڈروں اور کارکنوں کی رہنمائی کریں گے کجروال اپنے دورے کے دوران بعض حدانشوروں سے بھی ملاقات کریں گے اندرپردیش حکومت کے سینئر بیورو کریٹس کی جانب سے حالیت دنوں میں توہین عدالت کے مقدمات میں اے پی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے اور ذریعہ التوہ بلوں کی عدم منظوری پر تنقید کا سامنا کرنے کے ساتھ ریاست کے محکم خزانہ نے دیگر تمام محکموں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ذریعہ التوہ آدائیگیوں کے بارے میں مکمل دیٹا فراہم کرے اسپیشل چیف سیکرٹری فائنانس ایس ایس راوت کے مطابق جب محکمیں تمام آداد و شمار جمع کر دیتے ہیں تو اس سے چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کو مطلع کیا جائے گا جنہوں نے محکمیں کے سربراہوں سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں اگرچہ راوت نے اس مہینے کے شروع میں تمام محکموں کو گیارہ مارچ سکھ ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے اسی طرح کا میمو جاری کیا تھا لیکن صرف پنچہ اتراج اور دہی ترقی کے محکمیں نے تفصیلات شیئر کی تھی انہوں نے ایک تازہ نوٹ جاری کیا جس میں محکموں کے لیے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اکیس مارچ کی آخری تاریخ مقرر کی گئی نرندر موڈی ملک کے وزیراعظم کا عہدہ سمحان لے کے بعد جمعہ اور کشمیر کی صورتحال میں بہتری پر زور دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے ہفتے کو کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرڈی پر خوابو پانے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں امید شاہ نے کہا کہ دوہزار چودہ میں نرندر موڈی کے ہندوستان کے وزیراعظم بننے کے بعد جمعہ اور کشمیر کے صورتحال میں بہتری آئی ہے جمعہ اور کشمیر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری افواج نے ریاست میں دہشت گرڈی پر خوابو پانے میں بڑی کامیابی حاصل کی انہوں نے جمعہ میں سی آر پی ایف کے تریازے وے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی آر پی ایف نے طویل عرصے سے ہندوستان میں لوگوں کو حفاظت اور تحفظ کا احساس فراہم کرنے کا کام کیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے